یاد رکھیں کہ جادو کا علم جو ہے وہ تو ہے بدحق ہے علوم شیطانی میں ہے لیکن علم ہے اور جادو کا اثر بھی ہوتا لیکن جادو سے کسی کی جنس بدل دی جائے یعنی انسان کو نعوذ باللہ گدہ بنا یہ نہیں ہو سکتا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا ایک علم یہ بھی ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر ایک قسم کا اثر ڈالتے ہیں ہپناٹائز کر دیتے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں دیکھنے والے کو وہی نظر آتا ہے تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جادو ایک علم ہے لیکن علوم شیطانیہ سے ہے اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا کرنا سب حرام نہیں بلکہ کفر کے درجے پہ ہے حضور پاک نے فرمایا منتصہ حرام وقت کفر جو آدمی کسی پہ جادو کرتا ہے گوئے وہ کفر کرتا ہے اور یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے یہ بہت سارے لوگ انکار کر یہ نبی پہ جادو نہیں ہوا نہیں یہ غلط باتیں ہیں نبی بھی انسان ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی تقاضائے انسانیت ہیں ان کے اندر بھی بشریت ہے انبیاء علیہ السلام کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں ان کے بھی دکھ ہیں سکھ ہیں عام ہیں غم ہیں خوشی ہیں تو اسی طرح انبیاء پر بھی جادو ہو سکتا ہے اور میرے آقا پہ جادو کیا کیا ہے جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے یہ محبت نہیں کہ جو حدیث میں ثابت ہو اس کا بھی انکار کر دو حضور پہ جادو کیسے ہو گیا حضور کے دندان مبارک کہتے شہید ہو گئے اگر دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں حضور کے رخصار زخمی ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں بخار کی اتنی شدت ہو سکتی ہے کہ چھے چھے سات سات تھنڈے پانی کے مشکیدیں ڈالتے تھے تھوڑا افاق آتا تھا پھر بخار کا جوش چڑھ جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں سکرات کی تکلیف ہو سکتی ہے تو جادو کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہتے اللہمہ عنی فی سکرات البوت اللہمہ عنی فی سکرات البوت یا اللہ اس وقت بری مدد فرم اور اسی طرح پیغمبر پہ ظہر کا بھی اثر ہوتا کہ حضور پاک نے اس وقت فرمایا کہ کہ خیبر میں جسا عورت یہودیہ نے مجھے ظہر دی تھی تو یہ اس ظہر کا اثر ہے جو آج ظاہر ہوا ہے اور میری آتے مبارک کٹ رہی ہیں اس ظہر کے اثر سے تو ظہر کا اثر بھی آپ پہ ہو سکتا ہے تو اصل یہ تھا کہ یہودیوں نے مل کے کوشش کی کہ حضور پاک صلصم پہ جادو کیا گیا تو لبید بن العاصم ایک بہت بڑا ان کا جادو گل تھا اس کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی جادو کرتی تھی تو پہلے تو لڑکی انہیں کوشش کی جادو کرنے کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی پھر یہودیوں نے لبید بن العاصم سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے اتنی دولت دیں گے تو خود جادو کرو الحمدللہ یادین اور یادی کو تو اس مدبخت نے پھر حضور پہ جادو کیا اچھا اب جادو کا اثر جو ہے وہ حضور کے دید کے بابلے میں بالکل نہیں تھا یعنی حضور مضو فرمارے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں تلاوت فرمارے ہیں تمریغ فرمارے ہیں اس میں کوئی فرمارے ہیں جادو کا اثر جو ہے آپ کے دنیاوی معاملات پہ اثر انداز تھا کہ آپ کو مثلا بوک نہیں لگتی بیویاں کہہ دی ہیں کہ اگر کبھی ہم نے کھانا سامنے رکھ دیا تو دو نوالے لے لیئے ورلہ کبھی مانگا نہیں کہ مجھے کچھ دو اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ بیویوں کے خواہش نہ رہی آج کل بھی اکثر جادو یہی ہوتے ہیں جو فرمارے ہیں میاں اور بیوی میں جادو کر کے فتنہ کرتے ہیں جادو گھر تاکہ آدمی جو ہے اس کی بندش ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں یا بیوی پہ بندش ہو جاتی اس کو اپنے خواہشات کا ملنا مسان نہیں آتا ہیستہ ہیستہ نفرتیں بڑھتی ہیں انجام پھر عویدگی ہوتا ہے تو حضور پاک میں یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو اپنی خواہشات جو تھی ازواج متحرات کی وہ خطر ہوئی کافی عرصے تک جادو کا اثر رہا ایک دن حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے آئے ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور سرانے والے نے اس سے پوچھا پاؤں والے نے اس سے پوچھا کہ ما بی حادر رجل اس بندے کو کیا تکلیف ہے تو اس نے کہا کہ مطبوب انہیں یہ مسہور ہیں ان پہ جادو کیا گیا انہیں کہا من طب بہو کس ظالم میں جادو کیا انہیں کہا لبید ابن العاصم انہیں کہا کس چیت میں جادو کیا گیا انہیں کہا فی مشتن و مشتتن انہیں کہا وہ کہاں ہے انہیں کہا وہ فراج ہے اور ایک کونہ ہے کچھا اس کے نیچے جو کونہ کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے تہہ تراؤ فتر اس کے نیچے وہ جادو والی چیتیں جو ہیں دفن ہیں حضور فرماتی ہیں کہ سمہ افق تو میری نید کھل گئی حضور نے فوراً بلائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور کچھ اور صحابہ کو بھی اور ان کو لے کر حضور اس مقام پہ کا تشریف لے گئے جہاں کا جبریل نے بتایا تھا حضور نے بعد میں بتایا کہ وہ جگہ ایسی بیران تھی اور ایسی برباد تھی کہ وہاں کھجونیں تھیں لیکن تنے کھڑے ہوئے تھے کہا انہم روس الشیعاتین گویا کہ شیطان کے سر ہیں پھل بل کچھ نہیں اور کونہ جو تھا حضور نے اس کا پانی ایسے تھا جو میلی کا ملا ہوا پانی حضور پاک نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکومے میں اتر گئے اور انہوں نے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ پھر کے ڈھوننے کی کوشش کی آخر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آئی وہ کنگی تھی اور اس کنگی میں حضور پاک کے بال مبالک سے اس ظالم نے انہوں کے بالوں کو لپیٹے تھا اس میں سوئیاں لگائی تھی یہ جادوگر جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں بندے کے بوتا بنا دیتے ہیں مجسمہ بنا دیتے ہیں آٹے کا ایک گڑیہ سی بنا دیتے ہیں اس میں پھر وہ سوئیاں کچھ بھوتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معوض تین جو ہے یہ بھی اتر چکی تھی قلعہ اودر بالفلق اور قلعہ اودر بالناس تو حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یہ سات آئیتیں وہ سات گریں تھیں ہر گرہ کھلتے گئے تو حضورت علی فرماتے ہیں جیسے جیسے حضور ایک گرہ کھولتے اور سوئی نکالتے آپ کا چہرہ کھلتا جاتا حتیٰ کہ وہ ساری سوئیاں نکل گئیں تو حضور کا چہرہ ایسی روشن ہو گیا جیسے چودوی کا چاند ہو حضور نے وہ لے کہ اسی کونے میں پھینک دی سب کچھ واپس تشریف لے آئے تو بی بی عیشہ نے عرض کیا کہ حضور آپ لے تو آتے ہم دیکھتے تو سیئن ظالموں نے کیا کیا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فتنے کا ذریعہ بن جائے کہ لوگوں کو میں دکھاؤں اور لوگ جوش میں آ جائیں تو جن لوگوں نے یہ جادو کیا اس کو قتل کرتے ہیں میں نہیں چاہتا اللہ نے مجھے شفاہ دے رہی تو جادو ہو جاتا اور یہ ہے اب بھی ہے یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں ایک عورت ہے اب دیکھیں مجھے اس شہر کی جگہ کا نام نہیں آ رہا وہ کرسٹین عورت ہے عیسائی عورت ہے اور وہ پورا ہفتہ عبادت کرتی ہے ایک دن اس نے رکھا ہوا ہے علاج کے لیے اچھا کوئی پیسے نہیں لیتی کوئی لالچ نہیں کرتی ایک صندوق رکھی ہوئی ہے جو خوشی سے دینا چاہے اس میں ڈال دیں اچھا وہ ساری اپریشن جو ہے ہاتھ سے کرتی ہے میرا اپنا ہے کہ دوست ہے اچھا خاصہ پڑھا لکھا آدمی ہے اللہ ماں کی ڈگری والا بندہ ہے اب تو فوت ہو گیا اس بھی چانے کو بھی یہ تکلیف دی اس نے کہا مکی صاحب مجھے بھی شوق ہوا کہ چلو اپریشن کرانے سے ہاتھ سے اپریشن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے میں اس شہر میں گیا وہاں جا کے میں انبالوں کیا انہیں کہا جی لوگ تو آٹھ دن سے انتظار میں بیٹھیں او دن آئے گا تو کام ہوگا نا کہتا ہے میں نے لوگوں کے اعراض لیئے معلومات لیئے پوچھا مجھے چونکہ میں خود ایک اہل علم آدمی تھا میں نے کہا ہے کوئی چکر یہ اور انہیں کہا جی وہ ہاتھ سے باقی اپریشن کرتی ہے اور آپ کی پتری ہے وہ نکال گیا وہ دکھا دیتے یہ آپ کی پتری ہے یہ لے جائیں پھر دوسرے حادثیں ایسا کرتی ہے سلائی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال وہاں آیت اور کرسی پڑھنی شروع کی جب میرا نمبر آیت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا میں ایک بہتنا دور سے آیا ہوں میں نے ٹکٹ خرید ہے ہوئی جہاز کا یہاں آٹھ دن سے ہوتل میں انتظار پہ ہوں میرا علاج نہیں کرتی ہے اس نے کہا آپ وہ پیسے مجھے لے لیں لیکن میں آپ کا علاج نہیں کروں گی چونکہ آپ کا قرآن پر یقین ہے میرے جادو پر یقین ہی نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگا آپ تو اب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے کہا میں پڑھتا رہا ہوں آخر انسان کو ڈر نہیں لگتا کہ اس کو کوئی چیر آ جائے اور انہیں کہا بارہر میں آپ کے علاج نہیں کر سکتا تو کہا میں واپس آگیا آپ لڑائی تو نہیں کر سکتا رہے ہیں اچھا جو لوگ علاج کر آگیا ہے وہ ایک مہینہ وہ دو مہینے ٹھیک رہے پھر اسی طرح ہوگئے جب تک اس کے جادو کا اثر رہا اور انہیں محسوس کیا کہ ہم ٹھیک ہیں جب جادو کا اثر ختم ہو گیا وہ اسی طرح واپس آگیا ہے اپنی بیپاری میں کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو میں اس کے دوکے میں نہیں آیا تو اسی لیے جادو تو ہوتا ہے دوکہ دیا جاتا ہے بعض لوگ آنکھوں پہ کرتے ہیں اسی چیز پہ بھی جادو کرتے ہیں حضرت کعب آبان خود فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ جو حضور پاک نے کلمات سکھایا ہے یہ سارے کلمات اگر حضور مجھے یہ نہ سکھاتے یہ تو مجھے گدہ بنا دے جادو کر کے یہودی جو میرے دشمن ہیں تو بہرحال حضور نے کلمات ہمیں سکھائے ہیں اگر یاد ہوں اچھا ایک بات یاد رکھو چونکہ بات دعائیں مشکل بھی ہوتے ہیں تو یہ مشکل بھی ہوں تو آپ ایک بات یاد بس صرف دروی شریف پڑھاتے ہیں ہر جیز کا علاج دروی شریف سے ہو جائے گا انشاءاللہ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تواب میں صفا میں وضو ہے نہیں ہے عورت پاک ہے نا پاک ہے دروی شریف پڑھتے ہو ایک آدمی نہیں اللہ معیقبال سے پوچھا تھا کہ بھئی تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا اللہ معیقبال تو بڑا مست کرندر کے اسمگار بھی تھا شراب بھی پیتا تھا نشے بھی کرتا تھا کیا کیا نہیں کرتا تھا اس کے عشق کی داستان میں بڑی مشہور ہیں کتابوں میں ابھی جب لکھی ہوئی ہیں تو پھر یک دم ایک آدمی کیسے پلٹا کھا گیا کہ وہ دین کی طرف آ گیا تو ان نے پھر خود بتایا کہ ایک دلمہ انور شاہ کشویری کی دعا ہے اور دوسرا مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر تم ایک کروڑ دفعہ دروشی نہیں پڑھ لو تو اللہ سے جو مانگو گے تمہیں میلے گا تو میں نے باقیدہ ایک کروڑ دفعہ دروشی پڑھا روزانہ میں پانچ ہزار دس ہزار پانچ دس ہزار کر کے پڑھتا تھا تو ایک کروڑ پڑھنا کونسا مشکل تھا تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا یہ فکر میرا دماغ میری شیر و شاعر یہ سب اب تیری دین کے کام آنی چاہیے ورنہ کیا فائدہ ہے تو اللہ نے یک دم میرا روح بدل دی تو بہرحال اس کا ایک نہیں لاکھوں لوگ انہیں تجربہ کیا ہے کہ جو بالکل لا علاج بیماریاں تھی انہیں بس دروشی پہ یقین کر کہ انہیں پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے شفاہ دے